فیلپ کے شروعات ہوتی ہے پیرس میں سیم نام کی ایک لڑکی کو دکھانے سے جس کہانی کا من کریکٹر ہے سیم پیشے سے ایک میوزیشن ہیم یعنی کہ گانے وغیرہ گاتہ بجاتا ہے اس میں گھر سارے گانے بنائی ہیں لیکن بدقسمتی سے آج کل اس کے دن خاص اچھی نہیں چل رہی اب ہم نے دیکھا کہ سیم ایک پارٹی میں آیا اور جس گھر میں یہ پارٹی چل رہی تھی وہ سیم کی پرانی دوست کا تھا اب اس کا کچھ سمان اپنے اس دوست کے گھر پر رہ گیا تھا جو لینے کیلئے ہی وہ آج یہاں پر آیا تھا ان جسوں میں سیم کی کچھ پرانی ضرورے ٹیپس بھی تھی جو اسے ارجل چاہیے تھے اب جب سیم کی وہ دوست اس سے ملنی آئی تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا نہیں آج تم نے گھر میں پارٹی رکھی ہے اور کیونکہ تو مجھے برانا نئے چاہتی تھی تو میں ایسے اٹھ کر آ گیا مجھے پہلی بتا دیتی میں کسی اور دن آ جاتا ان کی باتوں کی بیچی سیم کی دوست کا ایک اور دوست وہاں پر آ جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ چلو میرے صاحبے نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے تب اسے دیچ کر سیم کی دوست اسے کہتی ہے اس سیم اگر تم آ ہی گئی ہو تو کچھ دیر یہی رک جاؤ پارٹی انجوائی کرو نئے نئے لوگوں سے ملو بہت موقع ہو جائے گا تمہیں کافی اچھا لگی گا جس پر سیم کہتا ہے کہ نہیں شکریہ اور جیسے بھی نئے لوگوں سے ملنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں بس اپنی ٹیپس اور سمان لے کر یہاں سے جانا چاہتا تب اس کے دوست وہاں سے یہ کہہ کر چڑی گئی یہ چہروں کو ادھریں انتظار کرو میں وہ سمان لے کر آتی تو اسی دی اب سیم صوفی پر بیٹھ کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا لیکن اس نے ناوٹس کیا کہ میری دوست مجھ پر کوئی توجہ نہیں دے رہی وہ میری بات کو نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں جس کے بعد وہ اپنے ایک دوست کو لے کر کمری میں چڑی جاتی ہے جو جیس سیم نے بھی دیکھ لی تھی اسے بہت برا لگا کہ یہ بری ٹیپس نہ لے کر ایسی چڑی گئی ہے اب کچھ دیر اور انتظار کرنے کے بعد سیم بہتوسر آ گیا اس لیے وہ اپنے دوست کی پاس گیا اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ دیکھو میں یہاں پر رکھنا نہیں چاہتا مجھے میرا سمان دو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس کی دوست کی اتی ہے کہ تمہارا سمان بیلڈی کی دوسری سائی آفیس میں پڑا ہے تم وہاں جا کر اپنا سمان دیکھو اور وہی رکھ کے میں انتظار بھی کرنا کیونکہ میں نے تم سے کوئی بات کر نہیں ہے میں آتی ہوں وہاں پر اب جب سیم آفیس کی طرف جا رہا تھا تو اس کی ٹکر ایک آدمی سے ہو گئی جس وجہ سے اس کی ناپ پر چھوٹ لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کر کے آفیس کی اندر آ گیا اپنا سمان چیک کرنے لگتا ہے جن میں میوزک ٹیپس اور کیسٹس تھی اب وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹ کی وجہ سے میری ناک سے خون آ رہا ہے اس نے ناک پر کپڑا رکھ لیا وہ صوفے میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ خون کو رکھ سکی لیکن اسی بیٹھ اس کی آنکھ لگئی جبکہ باہر لوگ پارٹی انچوائے کر رہے تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں ان سکی چیخوں کی آوازیں سنائے دیتی لگتی ہے جو آوازیں سیم نے یہ سن پاتا کیونکہ وہ گہرے نین میں سو رہا اور اگلی صبح جیسے سیم کی آنکھ کھولی وہ دیکھتا ہے کہ میں پورے رات اس صوفے پر ہی سوتا رہا موپ اٹھا اپنا سمان لے کر جیسے وہاں سے باہر آیا آس پاس کی حالات دیکھ اس کی ہوش اور جاتے ہیں وہ دنگ رہے گیا کافی ڈر بھی جاتا ہے کیونکہ چاروں طرف چیزیں توٹے بکری ہوئی پڑی تھی دیواروں پر زمین پر ہر تر کھولی کھول لگا ہوا تھا وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر ضرور کچھ تو بہت برا ہوا ہے وہ سوچتا ہے کیا پتا پھر رات سب کی آپس میں لڑائی ہوئی ہو اور ایک دوسرے کو انہوں نے ایسی مارا جس کے بعد توڑ پھوٹ میں مچا دی تو وہ پھر بھی کھپراتے ہوئی وہ آگے بڑھتا ہے سب کچھ اس کے سمجھ سے باہر تھا لیکن تب ہی وہ سامنے سیڈیو میں اپنی دوست کا بیٹھا ہوا دیکھتا ہے وہاں بھی دیواروں پر خون والے ہاتھ لگے ہوئی تھی اور اب جیسے سم نے اپنی دوست کو آواز دی وہ اس کی طرف دیکھتی ہے جو بہتی جوئی لگ رہی تھی کیونکہ اس کی آنگیں عجیب سے یہ تین چیرے پر خون لگا ہوا تھا اور عجیب سا کٹ بنا ہوا تھا اور اب وہ بولی طرح سے اپنا کنٹرول کھو کر سیم کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے کہ اب وہ انفیپٹیڈ تھی یعنی کہ بیمان کسی وائرس کا شکار ہو گئی تھی اب اس کی ایسی حالت دیکھ سیم کافی گھبرا گیا جو اندی سے دروازے کو بند کر دیتا ہے سیم اب ترکی کے پاس آیا اور دیکھتا ہے کہ سامنے والی بینڈنگ میں بھی اس کی دو جیسے انفیپٹیڈ لوگ ہیں جو بھی اپنا کنٹرول کھو کر عجیب طرح سے بڑھتاؤ کر رہے ہیں جس سے یہاں پر پتہ جنا کہ سبھی انفیپٹیڈ اس لیے ہیں کیونکہ وہ اب زومبی وائرس کا شکار رہی ہیں جس کے لپیٹ میں آ کر سب یہ زومبیز بن گئے ہیں لوگوں کو کارٹ کارٹ کر اپنے جیسے ہی زومبی بنا رہے ہیں جس وجہ سے ہر طرف تباہی مچ ہوئی تھی خون یہ خون پھیلا ہوا تھا تبھی اس کی نوزر ایک سیملی پر گئی جو گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی زومبی سے بچتے ہوئے وہ گاڑی میں تو بیٹھ گئے تھی لیکن بدقسمتی سے بہت سارے زومبیز انہیں دیکھ چکے تھی سیم اور لوگوں کو واپس بیلڈنگ میں واپس جانے کا کہتا ہے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے زومبیز ایک ساتھ آ کر ان کی گاڑی پر چھپٹ پڑتے ہیں اور لوگوں کو باہر نکال نکال کر گاڑ کر اپنے جیسا انسکریٹ کر لیتی یہ دیکھ کر سیم کی جیسے ہوشی اڑ گئے اسے دکھ تو ہوا لیکن اپنے آنکھوں پر ایک ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میں شہر میں یہ تباہی دیکھ رہا ہوں اس کے ذہن میں تئی سارے سوال اٹھ رہی تھی کہ آخر ایک ہی رات میں یہ سب کیسے ہو گیا ایک وقت میں تو اسی ایسا لگا جیسے ہی سب میرا برا سپنا ہوں لیکن جلدی اسی احساس ہو گیا یہ کوئی برا سپنا نہیں بلکہ سچ ہے سوالے دل کے بعد سیم وہاں پر پڑے ہوئی کپڑوں میں سے موبائلز نکالے لگتا ہے یہ کپڑے اصل میں رات میں پارٹی میں آنے والے سب لوگوں کی تھی سیم ان سب کی موبائلز میں وائس میسج سنتا ہے جو ان لوگوں کو ان کے پیاروں چیملیس کی طرف سے آئے تھی وہ باتیں سن کر سیم کافی جسپاتی ہو گیا کیونکہ وائس میسج بھی جیسا اس نے سنا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شاید دنیا پر سے پوری انسانیت کا خاتمہ ہونے والا ہے جس کے بعد وہ چھت کر گیا دیکھتا ہے کہ پورے ہی شہر کا ایسا آنے وہ بکلا گیا اسے سمجھ نہیں آتے کہ میں کیا کروں کافی سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب تک کوئی مدد نہیں آتی میں جہین پر اس بینڈنگ نہیں رہوں گا اس لئے وہ وہاں زمین پر لگے کھون کو ساف کرنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں اس کون سے میں بھی انفیکٹیڈ نہ ہو جاؤ اور بعد میں زوم بھی بن جاؤ اب صفائے کرتے ہوئی اسے دیچے والے فلور سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں وہ کان دبا کر جیسے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک گولی چلتی ہے جس سے اگدم در کر وہ پیچھے اٹھ جاتا ہے پر وہ گولی اس فلور کے آر پار ہو گئی اور اس فلور کا تھوڑا سا ہی سر ٹوٹ جاتا ہے جہاں اوپر سیم تھا اور اب سیم فلور کے چیت سے دیکھتا ہے کہ نیچے ایک بڑا آدمی تھا اس نے دراصل اپنے جان لینے کے لیے خود کو شوٹ کیا ہے اب لوہی کا ایک روڈ لے کر سیم فلور کو اور ترنی لگتا ہے اس سمید کے ساتھ کہ شاید نیچے والے فلور سے مجھے کھانے پینے کا یہ ضرورت کا سماعہ نہیں من جائے نیچے آکر وہ دیکھتا ہے کہ اس بڑے آدمی کی وائٹ بھی مار ہو گئی تھی یعنی کہ وہ بھی زومبی بن گئی تھی تو اس لیے بڑے آدمی نے پہلے اسے شوٹ کر کے مار دیا جس کے بعد خود کو بھی شوٹ کر کے اپنے جان لینی اب سیم بڑے آدمی کی لاش پر بھی کپڑا ڈال دیتا ہے پھر اس کے گھر لے کر دروازے کی طرف آگے بڑھنی لگا پاہر آکر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے زومبی سکھڑے ہوئے ہیں اب اس سے پہلے وہ اندر آتی سیم دیری دیری آگے بڑھا اور اس گھر کا مین دروازہ جلدی سے بند کر دیتا ہے پھر کچھن بھی سے اسے شراب کی ایک بوتل مل جاتی ہے اور وہاں پڑا تھوڑا سا کھانا بھی جسے وہ کھا لیتا ہے ساتھ میں اسے گن کی اور بھی کئی سارے گولیاں مل جاتی ہیں جن کو بھی وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ گیا بیلڈنگ کی آفیس جہاں اسے کھانے کا بوسرا سمان بن جاتا ہے کیونکہ اسے بھوک لگی تھی تو وہ یہاں پر کچھ کھانا کھا لیتا ہے اب آفیس میں اس بیلڈے کی سارے فلورز کے وہاں پر چابیاں لٹکی ہوئی تھی جن سب کو وہ نہیں لیتا ہے اور پھر ایک فلور کی چابی سے اس فلور کو کھول کے اندر چلا دیا تاکہ یہاں سے بھی کھانے بینے اس ضرورت کا سمان اکرٹھا کر سکے وہ سوچتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ہی کھانا میں نے جمع کرنا ہے کیونکہ ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پر کب تک رکنے والا تھا اور اب جب وہ اس گھر میں آیا تو اس سے بتا چلا کہ یہاں پر کچھ انفیکٹیڈ لوگ ہیں یعنی کہ زومبیز جو اس فیملی کے ہی ہیں وہ ایک جگہ پر چھوپے ہوئی تھی اور اب وہ سیم کو پکڑ کے اس پر حملہ کر دی تھی اب اس سے پہلی وہ سیم کو کٹتے وہ جیسی دیسی ان سے بچ کر وہاں سے باگ جاتا ہے پر جاتے جاتے اس نے اس گھر پر نشان بنا دیا تھا یعنی کہ یہاں پہنے جانا کیونکہ یہاں خطرہ ہے زومبیز ہیں جس کے بعد اب وہ گیا ایک دوسرے گھر میں ایک کمرے میں اسے ڈرم اور کئی سارے میوزیکل انسٹرومنٹس ملتی ہیں یہ کمرہ دراصل ایک میوزیشن کا تھا اور کیونکہ سیم بھی ایک میوزیشن ہی تھا تو اسے یہ سارا سمان کافی پسند آیا وہ یہاں آ کر کافی خوش ہو جاتا ہے اب اس گھر کی بعد سیم دعا سے اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے وہ میوزیکل اور کیسرز اٹھا کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا ٹائم گزارنے کیلئے وہ ان میں سے کچھ کیسرز کو سننی رکھتا ہے اسے کافی اچھا لگا اور ایسی ٹائم پاس ہو کر اس کا پہلے دن گزر جاتا ہے اگلی صبح وہ دیکھتا ہے کہ لفت میں ایک بڑا آدمی ہے جو بھی زومبی بن گیا ہے اب یہاں سیم کے باس گھن تھی اگر وہ چاہتا پس بڑے آدمی کو مار سکتا تھا پر اسے اس پر ترس آ گیا تھا کیونکہ یہ بڑا زومبی اسے خطرناک نہیں لگ رہا تھا پر یہاں سیم لفت کی دروازے پر اپنے بیٹھ کو بان دیتا ہے تاکہ وہ لفت سے بائیں نہ سکے اور اب وہ دوبارہ سے اس فرے فلور پر جا کر وہاں کر ڈرم بجانے لگتا ہے وہ کافی انچوائی کر رہا تھا پر اسے اس بات کندازر نہیں تھا اس آواز کو سنتے وہ سائے زومبیس کا دیان اس فلور کی طرف ہو گیا ہے اور وہ ایک ساتھ اس کے دروازے پر آ گئے ہیں اب کھٹی کے پاس جا کر یہ جب اس نے دیکھی تو واپس سے اپنے فلور میں آ جاتا ہے لیکن تبھی اسے عجیب کر کی گلی سڑی پر دو آنے لگتی ہے کیونکہ نیچے والے فلور میں جو لاشے تھی وہ اب سرنے لگی اب پہلے تو سیم ان لاشوں کو اٹی کر کے باہر لے جانے لگا تاکہ وہ ان کو پھینک کر ٹھکانے لگا سکیں لیکن تبھی اسے خیال آیا کہ تھے تو یہ انسان ہی نا تو میں انہیں ایسی کچھلے کی طرح نہیں پھینک سکتا چھوڑا سوچنے کے بعد وہ ان دونوں لاشوں کو پیٹ پر لٹا دیتا ہے لاشوں کو بھی اس نے اچھی طرح سیل پیٹ دیا تھا پھر کمرے کو بھی لوگ کرنے کے بعد اچھے سے سیل کر دیا تاکہ بدبو باہی نہ سکے رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اسے کسی کی بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں یہ آوازیں کمرے سے باہر دروازے کی پاس ہی آ رہی تھی تو وہ جلدی سے گرن لے کر اس کا روح دروازے کی طرف کر دیتا ہے جیسے اس کی گولی چلائیں گولی چلتی ہی نہیں اور تب ہی وہ زومبیز جو دروازے کی باہر کھڑی تھی دروازہ توڑ کر اندر آ جاتی ہیں ایک ساتھ جپٹ کر انہوں نے سیم پر حملہ کر دیا اب یہ دیکھ کر اچھا لے سیم کی آنکھ کھل گی یعنی کہ یہ سب کچھ اس کا برا سپنا تھا اور اب ایسے ہی کرتے کرتے کچھ دن اور گزر جاتے ہیں جہاں بلد اس آسس سیم اور اس بڑے زومبی کی دوستی ہو گئی تھی جس پر اسے گھنٹوں گھنٹوں سیم اسے باتیں کیا کرتا تھا یہاں پتہ چلا کہ یہ بڑا آدمی بھی ڈاکٹر ہی تھا سیم کہتا ہے کہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس کی بیچی بجا کیا ہے یہ کیوں ہوا مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ان حالات میں میری ماں زندہ بچ پائی ہو لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ وہ کینسر یا پھر کسی اور خطرناک بیماری سے نہیں مری بلکہ تمہاری طرح اس زومبی وائرس سے مری ہو گی اب ایک دن سیم اپنی گن سے باہر زومبیس پر نشانے لگا رہا تھا ٹائم پاس کرنے کے لیے تاکہ اس کا تھوڑا اچھا وقت گزر سکے لیکن تبیور دوربین میں ایک بلی کو باہر دیکھ لیتا ہے اسے بلی پر ترس آیا تو وہ اسے پکرنے کے لیے جدوی سے نیچے آ جاتا ہے وہ اسے کھانا نکھا کر اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئی اب سیم بچتے بچاتے چھپتے ہوئے باہر آہی جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری آس پاس بہت سارے زومبیز ہیں جن کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا لیکن بدقسمتی سے اسے بہت سارے زومبیز دیکھنے پی ہیں اور آ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اس کی قسمت اچھی تھی اس نے جیسی تیسے کتھ کچھ فروایا اور جلدی سے بھاگ کر وہ واپس سے بلڈنگ میں آ جاتا ہے اندر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر خون کی کچھ بونڈیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جب چیک کرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ میری پیر پر جھوٹا دی ہوئی ہیں اور وہی سے ایک خون بہر آئے اور وہ یہ سوچ کر کافی ڈر جاتا ہے کہ مجھے ضرور کسی زومبی نے کٹ لیا ہوگا وہ کافی ڈر جاتا ہے اسے کو سمجھ نہیں آتے کہ میں کیا کروں کیونکہ وہ انفیکٹڈ ہو کر زومبی بننا نہیں چاہتا تھا مگر جلد اسی تسنی ہو گئی کیونکہ اسی پتا چل گیا تھا کہ یہ بس عام سے چوٹ ہے جو اسے بھاگتے وقت لگوئی تھی سارے حالات کی وجہ سے سین کافی پریشان ہو گیا تھا تو تنگ آ کر وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے گرن اس نے اپنے چھے کی نیچے رکھ لی تھی لیکن اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ خود کو شوٹ کر پاتا بسکہ وہ تو پاگلوں کی طرح ہسنے لگا جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ اکیلی رہنے کی وجہ سے سین کا دماغی توازم اب خراب ہوتا جا رہے ہیں اسے اکثر لوگوں کی آوازیں بھی سنائے دیا کرتی تھی اب صاحب ہے اکیلی انسان کا بزہر نہیں ہو سکتا تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا جو اور بھی ان سے جب وہ باہر دیکھتے ہیں تو اسے پتا چلا یہ باہر جب زومبیس تھے وہ بھی یہاں سے کہیں اور ہی جا چکے اور اب اس کے لابہ یہاں آس پاس اور کوئی بھی نہیں ہے اس چیزے وہ پھر سے ڈرم والی کمری میں جا کر ایک بار پھر زور زور سے ڈرم بجانے لگتا ہے اب اس چیز سے ایک بار پھر زومبیس کا دیان اس بندن کی طرف آ بیا اور وہ پھر سے ڈرم کی باہر آ کر جمع ہو جاتی ہے اب سیم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اکیلی پن کی وجہ سے اسے ڈرن لگ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ بندن کی آس پاس کوئی ہونا چاہیے دے جائے وہ انسان ہو یا زومبیس ہو اب حالانکہ یہ چیز اس کے لیے خطرے والی تھی لیکن اب کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا تھا اتنے سارے زومبیس بندن کے پاس آگی تھے تو وہ انہیں دیکھ کر خوش تو ہوتا ہے ساتھی سو زو سے چندانے بھی رکھتا ہے لیکن جیسے ہی رات ہوئی سیم کو پیچھ سے اجیر طرح کی آوازیں آنے رکھتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ دروازے کے اس پار کوئی ہے وہ سوچتا ہے کہ ضرور کوئی زومبی ہی ہوگا اس نے وہ گھر لے کر دروازے کی طرف شوٹ کر دیتا ہے کہ دروازہ کھول کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی زومبی نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی جب گولی لکھنے سے کافی زکمی ہو گئی تھی وہ ادمری حالت میں وہاں پر پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر سیم کو کافی حیرت ہوئی ساتھی اپنے گھیے پر پشتاوا بھی ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں بھی نہ سوچے سمجھی گولے چلا دی کہ یہ لڑکی مرنا جائے اس لئے وہ اسے جلدی سے اٹھا کر گھر کے اندر لے آتا ہے اس کے جسم سے سارے گولیاں نکال کر مرم پٹی کر دیتا ہے سیم کافی دکھی ہو رہا تھا کہ کہیں اس لڑکی کو کچھ ہو نہ جائے لیکن کچھ دن کی بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکی بچ گئی ہے اور اب پہلے سے کافی بیٹر ہو گئی ہے وہ یہاں اپنا نام سیرا بتاتی ہے سیم اسے کہتا ہے کہ میں تو یہ سوچ سوچ کر پاگر ہو رہا تھا کہ شہر میں میں صرف اکلو دائی زندہ بچا ہوں لیکن شکر ہے کہ تم بھی زندہ ہو اور مجھے مل گئی ہو اور اب میرے خیال سے ہم دونوں ہی زندہ بچے ہوئی ہیں سیرا کہتا ہے کہ نہیں ہم جیسے اور بھی کئی سائے لوگ زندہ بچے ہوئی ہیں لیکن میں یا وہ لوگ تمہاری طرح ایک جگہ پر رکھن نہیں رہتے بلکہ میں ایک بردک سے دوسری میں اور دوسری سے پر تیسری میں ایسے آگے بڑھتی رہتی ہوں اس کی آنے سے سیم کافی کچھ تھا یہ سوچ کر کہ شکر ہے کم اس کم کوئی ایسا تو ہے جسے میں بات کر سکتا ہوں لیکن اب کیونکہ ان دونوں کو کھانے کی کمی تھی اس لئے سیم اس گھر میں جاتا ہے جہاں پر اس نے نشان لگایا تھا کہ یہاں پر نہیں آنا خطرہ ہے کیونکہ وہاں سو بھی سیملی تھی تو اب گھر لے کر سیم اندر جا کر سب کو شوٹ کر دیتا ہے اور یہاں کھانے پینے کا ضرورت کا سمان ڈوننی لگا جہاں خوش قسمتی سے اسے کھانے کا بہت سارا سمان مل بھی جاتا ہے اب جب وہ واپس آگر دیکھتا ہے تو گھر پر سیرا نہیں تھی جس سے وہ پریشان ہو گیا جندر سے چھت پر باگتا ہے جہاں اسے سیرا دیکھ جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں تو بس یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈون رہی تھی تک کہ تم اور میں یہاں سے نکل جائیں یہ سن کر سیم کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں کہ تم پاگل ہو جانتی نہیں ہو یہ پورا ہی شہر زومبی سے بھرا ہوا ہے اگر ہم باہر جائیں گے تو ہمارے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہاں کم از کم ہم محفوظ تو ہیں سیرا کہتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں وہ زومبیز کبھی بھی یہاں پر گز کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں تم نے جو گولی مجھ پر چلائی تھی اس کی آواز سن کر بہت سارے زومبیز اس بیلڈنگ کے آس پاس ہی گھوم رہے ہیں ایک نہ ایک دن تو وہ ہم نے کر ہی دیں گے نا تو ہمیں کیسے بھی کرتے ہیں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا سیم کہتے ہیں اچھے جلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتے ہیں پر تم اتنے کی انتی ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو یعنی کہ اس بیلڈنگ سے جانے کی بات ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا جس پر سیرا کہتی ہے کہ سنو میری بات دیکھو اگر ہم یہاں پر ہی رہ پر رہی تو ویسے بھی اکیلے پر کی وجہ سے ہم پاگل ہو جائیں گی یا پھر کھانا پانی ختم ہو جائے گا ہم بھوکی مالے جائیں گے ورنہ ایک نہ ایک دن زومبیس کی ہاتھ ہو ہم نے مرنا ہی ہے تو اب میری صلاح یہی ہے کہ بھاپ چلو یہاں سے ہم ایسا کریں گی رسی کے سارے ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ پر چھلاؤں لگائیں گی اور پھر ایسے کرتی کرتی ہم بھاپ جائیں گی پر سیم اس کے لیے منع کر دیتا ہے جو سنکر سیرہ کو غصہ آگیا اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب کچھ دیکی بعد سیم بھی واپس آگیا جس کمرے میں سیرہ تھی وہ اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ اسے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مالیتا ہوں تم جیسا کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو میں یہاں سے نکرنے کیلئے تمہارا ساہ دینے کو تیار ہوں اب جلد سے باہر آجاؤں اب ایسا ہی سیم نے اور بھی کئی سارے باتیں کی پر آگے سے سیرہ کا کوئی جواب بھی نہیں آتا تو اسی لئے اب سیم کو مجھ پوراً کدھی دروازہ کھول کر اندر جانا پڑتا ہے جو اچانکہ اب سیم کو کچھ یاد آنی لگتا ہے اور اب جب وہ اپنی کملے میں گیا تو ہمیں وہاں پر سیرہ کی ناش دیکھتی ہے جس کا برا حال تھا وہ سر چکے تھی ایسا ہی میں سیرہ تو وہ اس رات ہی مر چکی تھی جب سیم نے اسے شوٹ کیا تھا اس نے اس بات کی شرمندگی تھی کہ میں اسی نہیں بچا سکا اور اب تک سیم جس سیرہ کے ساتھ تھا وہ تو اس کی امیجنیشن تھی یعنی کہ اس کا خیال اس نے ایسی خیال دنیا بنالی جہاں پر اسے سیرہ ملی ایسا اس لئے ہوا کیونکہ اکیلے پند کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ اس نے اپنی خیال دنیا بنالی لیکن سیرہ کا اسے دیکھنا ایک وجہ بھی تھی کیونکہ سیرہ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ یہاں سے بھاگنا کیسے ہی اس لئے اب وہ اس بیلڈنگ سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اس کا دماغ ویسے بھی اسے بار باری سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہیں حمد نہیں ہانے چاہیے سیم جب ایک خود کو ایک موقع دینے چاہیے یہاں سے باہر نکلو افرنا یہی پڑے پڑے تو مارے جاؤ گی اور اب کیونکہ سیم پکا پیسنا کر چکا تھا اس لئے وہ اپنے ساری ٹیپس جو اس کی یادیں تھی ان کو آگ لگا دیتا ہے اور کیونکہ ان ٹیپس سے اس کا مازج اڑا ہوا تھا تو ٹیپس کے جنپین اس کی یادیں بھی جنپیں جس کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کیلئے آگے بڑھا جاتے ہوئے سیم اس بڑے زومبی کو بھی ازاد کر دیتا ہے جسے کئی مہینوں سے اس نے لفٹ میں بند کر کے رکھا ہوا تھا ازاد ہوتا ہے یہ بڑا زومبی سیم کی پیچھے پیچھے آتا ہے لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا سیم بڑے زومبی کو ایک کمرے میں چھوڑ کر وہاں کا دیوازہ بند کر رہی تھا ہے اب وہ جیسے بیٹنگ سے نکلنے والا تھا یہاں پر فر الانگ بچنے لگتا ہے جود رسل ان ٹیپس میں لگی آنکی وجہ سے بجھ رہا تھا اسی وجہ سے وہاں پر سارے یہاں تک کی امرجنسی دروازے بھی کھل گئیں اور بہت بڑے تعداد میں زومبیز اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ اب سیم کے پیچھے پڑ بھی تب اس نے خود کو ایک جگہ پر چھا کر چھپا لیا سیم ان پر گولیا بھی چلا رہا تھا لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں تھا کیونکہ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی اور اب سے ماں سے بھا کر ایک لفٹ میں آ جاتا ہے پر یہاں بھی زومبیز اس کا پیچھے نہیں چھوڑ رہی تھی وہ اپنے ہاتھ اندر ڈال کر اسے پکرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اب وہ یہاں پر پوری طرح پھنس کیا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب میں کیا کروں یہاں سے کیسے بھاگو لیکن تب ہی اس کی نظر اوپر جاتی ہے جہاں پر اسے ایک راستہ دکھتا ہے اور اب وہ چڑھ کر اوپر گیا اس راستے کی طرف جانے لگتا ہے اس راستے سے وہ اوپر بھرے فلور پر آ جاتا ہے جہاں پر بھی بہت سارے زومبیز تھی لیکن یہاں پر دعا تھا جس وجہ سے وہ سیم کو نہیں دیکھ پاتی اور آ کر وہ چھت پر آ ہی جاتا ہے پر ایک زومبی اس کا پیچھے کرتے کرتے وہاں پر آ جاتا ہے اب اس سے پیلے وہ سیم تک پہنچتا سیم نے جنبی سے رسی بانگ لی اور سامنے والی بیلنگ پر پھین کر دوسرے سیرے کو وہاں اٹھکا دیا جس کے بعد وہ رسی سے کوت کر دوسرے سائٹ پر جانے لگتا ہے لیکن کیونکہ وہ دیوار سے تک رہا گیا تھا تو وہی پر وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اسی ہوش آئی تو وہ رسی کے سارے اوپر جانے لگتا ہے یہاں آ کر وہ دیکھتا ہے کہ پورا ہی شیر خانی سنسان پڑا ہوا ہے یہ جگہ اب اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھی اور اب اسی جیسے تیسے ان زومبیس کی بھی اس جہنم میں پہ زندگی گزارنی تھی وہ بیچارہ کافی دکھی مایوس نظر آ رہا تھا اور اسی کے ساتھ اس فیم کی کہانی یہی برخط بجات